پہلے ہم ہنس روپ تھے پرماتما پرمہنس روپ ہے ہم آتما تھے پربو پرماتما ہیں آتما اور پرماتما کے گن بہت سے ملتے جلتے ہیں پرماتما کا شریعت بھی نوری ہے ہمارا شریعت بھی وہاں نور کا ہوتا ہے آتما بھی عویناسی ہے پربو بھی عویناسی ہے لیکن پرماتما سامرت سمرت ہے اور آتما سمرت نہیں ہے اب ہم وہاں پر پرماتما جیسے گنو یک تھے اور یہاں آ کر کے ہم جیو بن گئے درمداز صاحب جی کہتے ہیں میرے ہنسہ بھائی انس روپ تھا جب تو آیا اب ہم نے اس پرماتما کو پانے کے لئے پھر ہنس ہی بننا ہوگا تب ہی ہم اس پرمیسور کو پا سکیں گے اس کے لوگ میں رہ سکیں گے اسی سمیں سے یہ آتما پرماتما کی چاہمہ لگی ہوئی ہے اس کال بھگوان نے اپنی سوج بودھ سے اس جیو آتما کو بھرمیت کر دیا جھوٹھے گرو بنا کے جھوٹھے سنت بھیج کے ساسطر ورد سادنہ پر سب کو آرود کر دیا پرماتما کا نام و نسان مٹا دیا بھگوان کیسا ہے کون ہے یہ ساری رول گدول کر دی کوئی کہتا بھگوان نراکار ہے کوئی کہتا بھگوان وشنو ہے کوئی کہتا بھگوان سیو جی ہے کوئی کہتا بھگوان برما ہے یہی سروہ سرشتی رچنہار ہے کوئی کہتا بھگوان تو برم ہے یعنی کسی کی بھی چھوڑی کسی کا بھی سدھانت ایک دوسرے سے میل نہیں کرتا جو لوک وید ہے